امران خان سمید دیگر رہنماؤں سے تحقیقات کے لیے قائم جائیٹی کی تشکیل کے خلاف کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے حکم امتنائی کی درخواست پر سمات بیس اپریل تک ملتوی کر دی ہے مزید جانتے آدمی اس کے نمائن دے سعید بلوچ سے سعید عدالتی کاروائی سے متعلق آگاہ کیجئے گا جی آج صبح بھی اس کیس کی سمات ہوئی تھی اور جسٹس طالق سلیم شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ میں سمات کرتے ہوئے جو فائل ہے وہ چیس جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھیجوا دی تھی اور انہیں سفارش کی تھی کہ اسے لارجر بینچ میں بھیجوا دیا جائے وہی اس کیس کو سنیں گا لیکن بعد میں اس دو رکنی بینچ میں ایک اور جد کا اضافہ کرتے ہوئے اسے تین رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا اور اس کی دوبارہ سمات جو ہے وہ شروع ہوئی تو اس میں فارد چودری عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے موقع فتیار کیا کہ جی آئی ٹی کی جو تشکیل ہے یہ غیر آئینی ہے اور اس میں جتنے بھی جی آئی ٹی میں جن کو ملوث کیا گیا ہے جن کی یہ تفتیش کر رہی ہے ان کے خلاف مقدمات جھوٹی ایس آئی آرز پر بنائے گئے ہیں جس پر عدالت نے جی آئی ٹی کی تشکیل پر سوال اٹھاتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل سے استثار کیا کہ کیا جی آئی ٹی کی تشکیل آئینی دارہ کار میں ہے اور کیا اس میں وفاقی حکومت کے جو نمائندے شامل ہیں انہیں شامل کیا جا سکتا ہے جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ آئین کے مطابق وفاقی حکومت اس میں اپنے نمائندے جو ہے وہ شامل کر سکتی ہے جس پر عدالت نے رمارک کیے کہ عدالت کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی کہ ایک عدالت کا فیصلہ دوسری عدالت پر اثر انداز ہو اور عدالت لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے ہی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سنائے گی درخواستگاروں کی جانب سے جی آئی ٹی کی اخلاف اپنے انتنائی کی درخواست دی گئی تھی جس پر عدالت نے جو ہے وہ کل تک سماد دوبارہ ملک بھی کر دی ہے اور اب کل دوبارہ اپنے انتنائی پر سماد جو ہے وہ شروع ہوگی لاہور اہرکوٹ میں جی آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف آوات چودری کی درخواست پر سماد حکم امتنائی کی درخواست پر سماد 20 اپریل تک ملتوی کر دی سعید بلوچ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ اسے کے ساتھ فل وقت نیوز سٹوڈی سے اتنا ہی دیکھتے رہیے آج نیوز